اگر بات کریں ہم انڈیا کے بلٹ ٹرین کے حوالے سے تو انڈیا کی پہلی بلٹ ٹرین پر ابھی کام چل ہی رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اپنی دوسری بلٹ ٹرین کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہے جو کہ نیو دہلی سے ایوہدھیا کے لیے ہوگی تو آج ہم پاکستانی عوام سے ان کے بلٹ ٹرین کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستانی عوام انڈیا کی اس اچیفمنٹ کے حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں تو آئیے لوگوں کی جانے پڑھتے ہیں انڈیا اپنا بلٹ ٹرین انڈیا نے اپنے سیکنڈ بلٹ ٹرین کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے فرسٹ پر ورکنگ چل رہی ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے پر بھی کر دی ہے جو کہ ان کی عام عوام کو بہت زیادہ ریلیف دے گی اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان کی نسبت انفورچنیٹلی بڑے دکھی دل کے ساتھ اور رنجیدگی کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے اور کنفیس کرنا پڑتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹکنالوجی کے مقابلے میں پاکستان کی نسبت جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے ٹکنالوجی کے مقابلے میں جو ہے سب کو آگے جانا چاہیے ترقی کرنی چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی بنسبت یہ کہ میں اب انڈیا کی طریفے کرنے لگ جاؤں میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک محبے وطن شہری ہوں تو میں یہ چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت سے ٹکنالوجی کے حوالے سے خدا کے لیے کچھ سیکھے میں اس پہ یہی کہوں گی کہ یہ اگر تو پاکستانی اقدام ہوتا تو میں بڑی ہوشی کے ساتھ اس کو سراغتی اور بڑی ہوش ہوتی اور آپ سے کہتی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ہے پھر بھی میں دل بڑا کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ہی ٹکنالوجی کے مقابلے میں پاکستان کی نسبت بہت آگے ہے اور یہ اچھی بات ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ریاستے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اور ٹکنالوجی کے مقابلے میں آگے بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ بلٹ رینے جو ہم ان کی حبریں سنتے ہیں بھارت کی اپنے ہمسایہ ممالکی بلٹ رینے لانے میں اور ٹکنالوجی کے مقابلے میں اور آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے وہ پاکستان سے آگے جا رہا ہے بلکہ ہمیں یہ حبریں سنتے کو ملنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں ٹکنالوجی میں اور آئی ٹی بسکلی میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ تو ہم سے بہت آگے وہ کنٹری ٹکنالوجی وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو اپنی جو عوام میں ان کا کوئی درد ہے لیکن ہماری یہ نیو گورنمنٹ آئی گیا ہے جنہوں نے ہمیں اتنا دلاسہ دیا اتنا ہمیں جو ہے نا ہمارے جو کہتے ہیں ہم نے ان کو غلطی کر دی ان کو جو ہے نا سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے لیکن اس کی ہمیں ستا یہ مل رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے آپ کبھی شاہ کام چوک وزٹ کر رہے نا چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے تو وہاں پہ پہ وزیراعظم افتتا کرنے آتا ہے چھوٹے سا پروجیکٹ کا اور وہ وہاں پہ بلٹ بنا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کے جو ہیں وہ افتتا کر رہے ہیں کس طرح ان کے جو ہے وہ مہگائی کم کر رہے ہیں کس طرح آپ دوسری جو ہے چیزیں ان میں کمی لے کے آ رہے ہیں لیکن یہاں دیکھیں ڈیلی کوئی جب بھی نیو چینل لگائیں کوئی بھی نیو چینل وہاں پہ یہ آتا ہے فلان چیز کا ریٹ پڑ گیا فلان کا پڑ گیا اور اب میں آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے اس پہ کہ ان کے انہوں نے بلٹ کیا بنانی ہے یہ جو ہماری چلتی ہوئی ٹرین ہے اللہ ماف کرے یہ تین سالوں میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اتنی قیمتی جانے زائے ہوئی ہیں ان کا کیا آتا ہے جی جی وہ بندہ ہم نے اس کو جو مستعفی کر دیا یہ بندے کو ہم نے پر طرف کر دیا مہم اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جو مردی کر لیں ٹھیک ہے یہ مستعفی کرنے سے یہ اس طرح کے بیانات دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا تب جب اس میں جو ہے نا ریل کچھ نظر آئے گا میں آپ اپنے ٹریکس دیکھ لیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ ٹریکس کا جو ہے نا وہ ٹرن آوری ٹھیک نہیں ہے میرے ٹریکس بہتر نہیں ہے میرے ٹریکس پہ جو ٹریکس اتنے اتنے ٹریکس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو ہے لاہور دور نہیں ہے اب وہاں پہ جا کے دیکھ لیں میرے ٹرین کس طرح کستہ آل ہے یہ بلٹ تو بہت دور ان سے اللہ کرے اللہ کرے اس گورنمنٹ سے ماری جان چھوٹے ہمارا ریلوے ہمارا ملک جو ہے بہتر ہو اسے صاحب سے یعنی کہ انڈیا کی ریلوے بہت اچھی جات دیکھیں آپ ان کا کبھی دیکھیں نا تو ان کی ایک ایک منٹ میں دو دو چار چار ٹرینیں آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہاں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی ہوتا ہے دیکھیں اللہ معاف کرے وہ تو ہر کنٹری میں جو چائنا جیسا ملک ہے جہاں پہ اتنی زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے ایک آتا ہو جانا دو چار پانچ سال میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہاں پہ تو آئے دین ہوتا ہے آئے دین لوگ مرتے ہیں آئے دین جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے کیا اس کہتے ہیں ہوسہ شار سرکٹ اور کہتے ہیں جس لندر دماغ ہے جس طرح آپ نے لازم دیکھا سیمٹی ایٹ پیپل جو ہیں اس میں ان کی دیت ہوئی تھی جو تبلیغ پہ آ رہے تھے ادھر اس میں کس کا گناہ ہے انہیں نے اس پہ ڈال دیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے اس طرح کے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹس پرسٹ اپ آل تو انڈیا آپ ایڈوکیشن لے لو اس طرح کی ٹکنالوجی لے لو وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ٹھیک ہے اپریشیئٹ کرنا چاہیے ہمیں آپ انڈیا کو پاکستان پاکستان تھوڑا تھا پیچھے ان چیزوں میں ٹھیک ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آسے آگے آئیں یہ اپنی ٹرین کو لے لو آپ ایڈوکیشن کو لے لو بزنس کو لے لو وہ انڈیا تو کیا وہ اوورسیز بھی جا کے اپنے جو اس طرح کے بزنس پر کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں تو یہ انڈیا کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو ننالی ہے اس کی پوپلیشن کے حساب سے آپ دیکھ لو this is very good thing first of all تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ہمسایا ملک ہے اس نے اپنی پروگریس کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا وہ بھی اتنا اچھا کہ ان کی بلیٹ ٹرین وہ سٹارٹ ہونے جاری اور بہت اچھی بات اور پاکستان کو بھی مجھے چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کوئی نا کوئی انیشیٹیو لے اور پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور ان کے لیے انڈیا کے لیے تدہ تیزی سے ورکنگ کرے کہ یہ جا رہے ہیں آنے والے پانچ سے دس سالوں میں ان کے جو ریلوے سسٹم پورے کا پورا تبدیل ہو جائے گئے یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا ریلوے سسٹم نظر آئے گا آنے والے پانچ سے دس سالوں میں اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اچھا اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتا ہوگا وادیساد رفیق نے بہت زیادہ کام کیا ریلوے کو ریلوے کی بہتری کے لیے ریلوے سے ایون کے پاکستان کو ریونیو جنریٹ بھی ہوا لیکن اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئی پھر شیح رشید رہا صاحب نے جو ہے وہ ریلوے کی جو ہے وہ سنبھالی کرسی سنبھالی تو اس کے بعد جو ہے کام کرنے والے گزشتہ ادوار کے جو حکمران تھے یعنی حوالے ساد رفیق کو کافی زیادہ رگنا لگایا گیا اور میں یہ کہنا چاہوں گی طریقہ انصاف کو جو ہے وہ ریلوے کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایمل ون ہے اگر میں شور نہیں اگر میں گلتی نہیں کر رہی تو ایمل ون ہے جس پہ جو ہے وہ سی پیک کے تحت کافی کام ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کی ریلوے جو بھی ہے وہ انڈیا سے بہتر انشاءاللہ کام کرے گی اور ہم سی پیک کے لیے کیونکہ پورا امید ہیں کہ وہ جلد جلد مکمل ہو تو ہر اپس ہو کہ ایمل ون جو منصوبہ ہے وہ بھی جلد جلد مکمل ہوگا اور آپ کو بھی ہماری ریلوے جو ہے وہ بہتر انداز میں اور ٹکنالوجی کے مقابلے میں ورک کرتے ہوئی نظر آئے گی میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ ہمارا ریلوے جو ہے نا ہمارا ریلوے بہت پیچھے ہیں ان سے ان کا ریلوے آر ایڈی اتنا اچھا چل رہا تھا وہاں پر کوئی بھی اپنے ناکشکوار واقعے نہیں دیکھیں ہوں گے ان کا اتنا اچھا سسٹم ہے لیکن ہمارے یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے وہی بات پھر کر رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ بھی کر لیں جب تک اوپر والے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے جو ہمارے ریلوے کو ہمارے منیسٹرز ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے ریلوے یہ جو چل رہی ہے یہ بھی کبھی صحیح نہیں چل سکتی بلٹ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو آنے والے پچاس سال میں بھی اللہ کرے یہاں پر لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے اثر وائزین کے ہوتے ہوئے میں ہی جانتا کہ ایک نیو ڈبا بھی بنے ایک نیو انجن بھی جو ہے یہ اپنا یہاں پر بنا سکیں تو پھر وہ اپنے یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کا دعویٰ بھی ہے یہ ہے کہ وہ دوہزار پچھنس تک اپنے جتنے بھی مطلب وہ جو ایکوکمنٹس لگتے ہیں اپنے ریلوے پہ وہ خود مینوفیکچرنگ میکن انڈیا کے پرسیس سے کرنے لگ جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ان کا بیسکلی جو مائنڈ ہے وہ دویلپنٹ کی طرف ہے وہ اپنے ملکہ دویلپ کر رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں بیسکلی اس کنٹری کا جو ہے نا بیسکلی اس کی دویلپنٹ ہوتی ہے جس کنٹری میں دویلپنٹ ہے وہاں پہ پروجیکٹ بھی آتے ہیں وہاں سے پاہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے صرف کرپشن جی فلانے کرپشن کر کے جمکانے کرپشن کر کے ہم وہ پکڑے ہیں پکڑا تو کچھ بھی نہیں ہے ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے الٹا آوام بھی پیس رہی ہے ایسے یہ اس بات میں فرسٹ اپ آل انڈیا کو they are doing very good job ٹھیک ہے ریلوےز کسی بھی ایک ملک کو جو اس کا structure ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرسٹ اپ آل ریلوےز کی بات آتی ہے ہمارے ملک میں بھی آتی ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمارا ریلوےز سسٹم جو بہت پیچھے رہا گیا we cannot even imagine تو انڈیا گریس طرح کی انیشیٹیو لے رہا ہے they are doing a very good job ڈرائیویلس ٹرین تھی ان کی وہ بھی ٹو منس بیک انٹریوز ہوئی تھی اب سیکنڈ آ رہی ہے تو بہت اچھا کام کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہونا چاہیے اور پاکستان کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے ریچولیشن کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل ہی ان کی ریلوےز جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر ان کی ریلوے بنی ہے تو بیسٹ آف لک ان سب کے لیے اور بہت اچھی بات ہے وہاں کی پبلک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ عام عوام جو کہ اتنا زیادہ میرے خیال میں نہیں ان کا بجٹ زیادہ نہیں تھا تو بیسٹ آف لک اس حوالے سے مجھے تو کچھ نہیں بتا انڈیا کر کے آ رہا ہے لیکن جس طرح آپ آ رہی ہیں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جس طرح ہمارے ملک میں انفورچنیلی دو ہی بڑے پروجیکٹس ہیں ایک اورنس ٹین والا پروجیکٹ ہے ایک میٹرو ٹین والا پروجیکٹ ہے تو یہ میجر پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنا پروجیکٹ اوپر سے دکھائیں روڈ کی اوپر سے لے کے جائیں انٹرنیشنلی پوری دنیا میں انڈرگراؤنڈ سبویز چال رہی ہیں جو آپ کو سارا سسٹم چلا رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن کا تو ہمیں اس کی طرف لازمی ہمیں امپریس ہونا چاہیے انڈیا جس طرح اپنے ریلوے سسٹم کو بہت زیادہ انفرسٹرکٹر کو بہت تیزی سے پوش کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کبھی انڈیا کو کمپیٹ کر پائے گا ریلوے کے معاملے میں میرا خیال میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزیں سموث ہونے میں ایک وقت اس کے بعد پاکستان کی کوشش ہے کیونکہ پاکستان کی نہیں چائنہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان گروہ کرے جس طرح سے سی پیک اور دوسرے پروجیکٹس میں وہ پاکستان کر رہا ہے کیونکہ اب ساری چیزیں اب وار کونونشنل وار سے نکل کی ہم بہت آگے نکل چکے ہیں پوری دنیا پوری دنیا اکنومیکل وار کی طرف جا رہی ہے اور گیم ساری اکنومیکل وار کی ہے اکنومیک کی اکانومی کی ہے تو چائنہ جس لحاظے سپورٹ کر رہا تو دیفنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے لہور کے اندر جو میٹرو ٹرین ہے وہ اس کے ایک اگزیمپل لے سکتے ہیں اگر اس طرح کے انشیٹیوز اگر ایو دن سٹی اس طریقے سے ہو سکتے ہیں چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فردر جو پاکستان ریلویز کے اندر بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہوں گے بلیٹ ٹرین کا ایک پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے وہ آیا ہے کہ آپ صبح جا کے شام میں کراچی سے اسلامبہ تک سفر کر سکیں گے تو میرے خیال میں اس طرح کی انشیٹیو گورنمنٹ نے لیا ہے تو اگر اس کو سیریس لی لے کے چلا جائے اور آنے والی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ تھوڑا سا فوکس کریں ریلوے کے اوپر تو میرے خیال میں ریلوے دوبارہ سے ترقی کی را پر چل سکے گا کبھی ای ہوپ سو بیٹ ای ڈونٹ ہوپ سو ای ڈونٹ نو نہیں کر سکتے اگر کریں بھی تو ہمیں ایزیلی ایزیلی لائک ٹوئنٹی تو تھرٹی یرز ہمیں لگ جائیں گے بچیل we have to do our best ہمیں خود کو آگے لانا چاہیے اب ہم یہ نہیں اپنی گورنمنٹ کے سادیاں پر رونے بیٹ جے ہمیں آگے لے کے جاؤ ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے لیکن ایک سوسائٹی کو بدلنے کے لیے ایک آپ کو انوارمنٹ کو بدلنے کے لیے you should have to change yourself first سو ہمیں خود بھی اٹلیسٹ آگے آنا چاہیے خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ ہم اٹلیسٹ انڈیا سے کمپیٹی کر سکیں یہ تب تک پوسیبل نہیں ہے جب تک ہمارے وہ حکمران جو ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں جب تک یہ نہیں ہوں گے جب تک یہ ہم پہ ہوں گے تب تک ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے روڑ جو 20-20 سال سے نہیں بننے ہوئے وہ ابھی تک ایسی ہیں پچھلے بڑے وادے ہم نے کر لی پچھلی گورڈ میں یہ کر گی وہ کر گی نہ انہوں نے کام کیے اور نہ ہی یہ کچھ کر رہے ہیں صرف یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی کے دلدل میں پیچھتے جا رہے ہیں اور اللہ کرے اللہ کرے کہ کوئی ایسا حکمران نہ جائے کہ ہم بھی دوسری کمپنیز کو جنا وہ کمپیٹ کر سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پاپولیشن کے حساب سے اور ایریے کے حساب سے ہم سے بہت زیادہ بڑا کنٹری ہے تو آئی تنگ کمپیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم اپنی کنٹری کے لیے بہتری کی طرف ضرور جا سکتے کہ اٹ لیسٹ ہم وہاں تک پہن سکیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی اتنی زیادہ فسیلٹیز عوام کو مل سکیں ہاں کمپیٹ کر پائیں گے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ پاکستان کے حالات بہت فیور میں ہیں اور ہم پور امید ہیں اور ایک محبے وطن شہری ہوتے ہوئے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بلکہ میں تو بہت پور امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنلی طور پر بھی اور بلکہ نہ صرف ریلنے میں بلکہ باقی تمام جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان سے انڈیا سے بہتر ہی کمپیٹ کرے گا انشاءاللہ جی تو ویورز آپ نے پاکستانی عوام کی رائے تو جانی اسی کے ساتھ اپنی محبان رواحہ عمران کو دیجئے اجازت اور جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تینکی سو مچ